بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے مَمَيِّتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبِ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے مسئیبت سے نکلنے کے راستے بھی رکھتے ہیں اور اسے رسک عطا فرماتے ہیں وہاں سے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا علماء کہتے ہیں کہ آپ کو ایسی جگہوں سے رسک ملنا شروع ہو جائے جہاں سے آپ کو گمان نہیں تھا تو یہ ایک ظاہری علامت ہے کہ یہ تقوی کی برکت سے مل رہا ہے ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تقوی اختیار کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کیونکہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا تقوی کے منافی ہے تقوی کا مطلب ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کو پورا کیا جائے تو اس حکم میں ایک رسکی تلاش بھی تو ہے نا تو تلاش بھی ہو اور گناہوں سے بچنے کا احتمام بھی ہو تو رسک اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس آیت میں بھی اللہ نے یہ کہا کہ میں جس کو چاہتا ہوں بے حساب رسک عطا فرماتا ہوں تو جیسے نیک عامال والوں کو اللہ بے حساب رسک عطا فرمائیں گے جہاں اللہ نے اس کی مثال دی ہے تو گناہ سے بچنے والے نیک عامال کرنے والے یقیناً اللہ ان کو بے حساب حدیث میں اس کو دوسرے طریقے سے یوں بیان کیا گیا ہے جو آخرت کو اپنا حدف بناتا ہے اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا وہ سمجھے گا اللہ کا دیا بہت کچھ ہے پہلے دیکھ لیں نا لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لوگ کہتے تھے جب آپ ان سے بات کریں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اور اب سب کچھ ہونے کے باوجود دل غریب ہے شکل سے فقر و فاقر ٹپا گرا ہوتا ہے جس سے آپ بات کریں وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کیا کریں یہ خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے تو یہ جو ہے نا آپ کچھ بھی کر لو یہ رونا دھونا آپ کا کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا جب تک آپ تقوی کی رہا پہ نہیں آتے تو دل کا بڑا ہونا کہ آپ کو سکون وہ ملے جو مالداروں کو ملتا ہے دل کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی یہ تقوی کے بعد پیدا ہوگی چاہے اللہ ظاہری طور پر دولت دے یا نہ دے بعض افاتھ اللہ ظاہری طور پر بھی دے دیتے ہیں نواز دیتے ہیں بعض افاتھ نہیں دیتے لیکن دل میں سکون عطا کر دیتے ہیں